آخری خط کے جواب میں برسوں قبل تمہارا لکھا ہوا خط آج پڑھا تمہاری جانب سے ہم کو لکھا گیا یہ آخری خط ہے یقین جانو قطعی افسوس نہیں کہ اس وقت یہ خط کیوں نہ پڑھ لیا کیونکہ اگر اس وقت پڑھ بھی لیتے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے آج جب بکسہ کھولا تو یہ خط کاغذات میں دبا ملا اب تک اس کا لفافہ کھولا بھی نہیں ہے تقریباً 35 برس تو گزر ہی گئے مگر یقین جانو آج بھی یہ خط کھولتے وقت دل اسی طرح دھڑک رہا ہے جیسے شاید 35 برس قبل دھڑکتا ہم کو خوب معلوم ہے کہ اب ہم سے کوئی کچھ نہیں پوچھے گا لیکن خط کھولنے سے قبل نگاہوں نے چوری چوری اطراف کا معاینہ ضرور کر لیا پھر اپنی اس قیفیت پر دل ہی دل میں حس بھی دیئے کیا ہماقت ہے سوچا اور سر جھٹک کر خط کھول لیا تمہاری انگریزی کا خط بہت خوبصورت ہے کھڑے کھڑے حروف لکھنا ہم کو بھی اچھا لگتا تھا لیکن کبھی اس طرح لکھ نہیں پائے لفافے کا رنگ ذرا سا میلہ ہو گیا ہے ہاں اس پر ڈا خانے کی سرخ مہر کی سرخی جاتی رہی اس کی شادابی کو بھی زمانے کی ہوا چاٹ گئی یہ دنیا کتنے عجیب و غریب حادثات و واقعات سے بھری ہوئی ہے اس جہان تحیر میں یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ خط کا تیس پہنتیس برس بعد جواب لکھا جا رہا ہے پہلا سوال تو یہ ہے کہ آخر اتنی مدد بعد جواب لکھا ہی کیوں جا رہا ہے تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ خط پہنتیس برس بعد پڑھا ہی گیا واقعہ کچھ یوں ہے کہ جس وقت یہ خط موصول ہوا ہم سفر پر جا رہے تھے گھر سے نکلتے وقت داکیا آیا دروازے پر ہی ہم نے خط لیا لیکن اس وقت رکشے پر سامانے سفر ہماری نگرانی میں لادا جا رہا تھا اسی ہنگامے میں تمہارا خط ہم نے جانے کیا سوچ کر بکسے میں رکھ دیا اس وقت ہم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ شہر ہم سے ہمیشہ کے لئے چھوٹ رہا ہے خدا ہی جانے وہ کون سی ساتھ تھی کہ سفر ہماری زندگی کا جزو ہی بن گیا تم کو یاد ہوگا وہ زمانہ ہمارے گھر میں موتوں کا زمانہ تھا ایک ایک کر کے گھر کے تمام بزرگ حتیٰ کہ اب بابی رخصت ہو گئے اور دربدری کا ایک لا متناہی سلسلہ شروع ہو گیا اس دوران ہم سب ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کرتے رہے اس ہجرت نے ہمیں خوب لوٹا یادگاریں یکے بادگرے یا تو برباد ہوئیں یا ہجرت کی اٹھا پٹک میں زائع ہوتی چلی گئیں ہاں یہ بکسہ اس لئے بچ گیا کہ اسے ہماری بہن کے گھر رکھوا دیا گیا تھا تمہارا یہ خط بہت مختصر ہے لیکن اس کے ایک سوال کا جواب لکھنا یوں ہے جیسے گزرے ہوئے ایام کے اوراق کو لمحہ لمحہ پلٹا جائے تم نے اپنی خیریت سے آگاہ کیا ہے اور دریافت کیا ہے کیسے ہو یا کیسے ہیں انگریزی کے جملے How are you کا کس طرح ترجمہ کریں سمجھ میں نہیں آتا مگر اگر ون لائنر میں کہا جائے تو یوں ہے اب تو دل میں بھی بے دلی سی ہے پسہ جاری ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ریڈیو اردو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگلی قسط کا انتظار کریں بہت شکریہ